سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خاند صاحب سے اقتلاف کے باوجود حالیہ آوڈیو لیگز کے آنے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ حقیقتاً اپنے پلے بوئے والے دنوں سے باہر آ چکے ہیں جب وہ کہتے تھے کہ میں نے دین سے قربت اکتیار کر کے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو میں یقین کرتا تھا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے اور دیکھا جائے تو جمائمہ سے شادی کے بعد انہوں نے بڑی کامیابی سے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ پلے بوئے جو پہلے دنیا میں مشہور تھا وہ اب یہ سارے کام ڈھکے جو پہ انداز میں کر رہا ہے لیکن حالیہ فہوش آوڈیو لیگز نے ان کا پورا مکروح چہرہ میرے اور پوری قوم کے سامنے آیا کر دیا وہ لوگ جو ابھی بھی عمران خان کی حمایت میں سرگرم عمل ہیں میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین مقام اللہ کے نزدیک اس کا ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کی خاطر برباد کر دے اللہ کا واسطہ ہے اس بندے کی اصلیت کو جانے اب یہ شخص ملک کی بہتری کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے مفاد کو یہ شخص نرگسیت کی امدہ مثال ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص فتنہ ہے اور فہوش حرکتوں کا مرتقب آپ کیسے اس بندے کے حق میں بات کر سکتے ہیں پھر عجیب و گریب ہیلے بہانے پیش کیے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نجی مامل ہے اس کو زہرے بیس نہ لائیں کوئی کہتا ہے کہ یہ آڈیوز جالی ہیں با خدا اگر ہم لوگوں کی ایسی آڈیوز آتی ہیں جبکہ ہم مشہور ہوتے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی پیچھے بھاگنا تھا لیکن نہیں کسی ایک آڈیو لیگ کی بھی فورنزک نہیں کروائی گئی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کیلئے کیونکہ معلوم ہے کہ اگر اس راستے پر ہم گئے تو اکھلا کی جواز ہم کھو بیٹھیں گے بچے بچے کو پتہ ہے کہ نقلی اور اسلی آڈیو اور ویڈیو میں کیا فرق ہوتا ہے جب کوئی فلم بھی دیکھ رہے ہو آپ تو پتہ چل جاتا ہے حالانکہ بڑے ماہر ایڈیٹرز نے ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے کہ فلم کا کونسا منظر حقیقتاً کیمرہ سے لیا گیا اور کونسا ایڈیٹنگ کا پیدا کردہ ہے یہ کہنا کہ جی یہ سب جالی آڈیوز ہے صرف آپ کی چوری اور بد اکلاکی کو مزید ثابت کرتی ہے پھر تو آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ہم صاف ہیں لیکن آپ نہیں مانتے ہیں نا کیوں کیونکہ میس کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ثبوت چاہیے ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ نجی معاملہ ہے والی بات نہیں چلے گی دوسرے ممالک جن کی مثال خود عمران خان ان کی جماعت اور حامیہ میں دیتے ہیں وہاں بھی یہ نجی معاملہ نہیں ہوتا جب آپ سیاست میں داخل ہوتے ہیں یا اقتدار کے خواہش مند ہوتے ہیں سابق امریکی صدر جمی کاٹر اپنی کتاب The Virtues of Aging صفحہ اسی میں لکھتے ہیں کہ انیس سو چھاتر کے اپنی صدارتی انتخابی مہم کے وقت ایک اعتراف انہوں نے کیا جس کی وجہ سے وہ تقریباً انتخابات میں ہارنے والے تھے اور ان کی مقبولیت میں بھی کمی ہوئی وہ اعتراف کیا تھا؟ نہیں نہیں ان کی کوئی بےہودہ آرڈیو یا ویڈیو سامنے نہیں آئی نہیں انہوں نے کسی خاتون کے ساتھ کوئی فہش گفتگو کی بس اتنا انہوں نے مانا کہ اپنی اہلیا سے شادی کرنے سے پہلے وہ دوسری عورتوں کو لذت بری نگاہ سے دیکھتے تھے بس لیکن اس سب کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے ان کی اس بات کا برا منع ہے ان کی مقبولیت گری اور بقول جمی کارٹر وہ انتخابات میں ہارتے ہارتے بچے بل کلنٹن کا مونکہ لیونسکی کے ساتھ جو معاملہ تھا اس پر بھی ہر کسی نے سوال کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیجی مسئلہ ہے ابھی موجودہ صدر جو بائیڈن کے بیٹے کی کئی فہش تصاویر و ویڈیوز منظر عام پر آئیں انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا اور ٹھیک کرنے والے نے وہ لیپ ٹاپ ایف بی آئی کو دے دیا کیونکہ کئی بدنوانی کے کسے اس میں درست تھے اور فہش مواد بھی جب صدراتی انتخابات ہو رہے تھے اور اس وقت کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک جماعت کے امید وار جو بائیڈن کے ساتھ بحث کے دوران مقالمہ کیا تو اس بات کو بار بار دور آیا حتیٰ کہ جو بائیڈن کے بیٹے کے منشیات کے آدھی ہونے پر بھی آج کے صدر جو بائیڈن کو آڑے ہاتھ ہو لیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیجی معاملہ ہے کیونکہ جب آپ ملک کو چلانے اور اس کی نمائنگی کے اور اس کی خزانوں کے محافظ بنتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کتنی صبر ہے آپ کس قدر اپنے اوپر قابو رکھتے ہو کوئی وجہ ہے کہ ان حرکات سے سارے دنیا کے مذائب نے انسان کو اشتناب کرنے کے لیے کا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو باہر نہیں آنا چاہیے یا یہ کہ باہر آگئی ہیں یہ چیزیں تو پھیلائیں مت وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ بند کمرے میں کچھ بھی کر رہے ہوں سب چلتا ہے باہر آ کر بے شک دودھ سے دھلے ہو جائیں منافقت کریں لوگوں کو بھاشن دیں بھائی یہ مانتے ہیں ہم کوئی بھی فرشتہ نہیں لیکن یہ کام عام گناہوں کے زمرے میں نہیں آتا بغیر نکاح کے بچی پیدا کرنا اور پھر کہنا کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں کہ کوئی گلتی نہ کی ہو اللہ اکبر یہ بھی سننا تھا بھائی میں بہت سے حسین و جمیل لوگوں کو جانتا ہوں وہ بھی گناہ گارے لیکن کسی کی ایسی گفتگو اپنی قریبی لوگوں سے ہم نے نہ سنی نہ ہی ان کی بغیر شادی کے اولادے ہم نے دنیا کے مختلف کونوں سے دریافت کی چھوٹا گناہ ہر کوئی معاف کر دیتا ہے لیکن جن گناہوں پر سکت سزائیں دینے کا حکم ہے تو کوئی وجہ ہوگی ورنہ اللہ سے زیادہ انسان سے کوئی محمد نہیں کرتا لیکن رب نے سزا کو حکم دیا ہے کیونکہ یہ گناہ عام گناہوں کے اندر نہیں آتے پھر جب آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو اپنے مخالف کو محض اس لیے نہ ہیل کرواتے ہو کہ اس نے جو تنکھو اپنے بیٹے سے نہ لی اس کو ظاہر نہ کیا جب آپ حضرت عمر رضی اللہ کی مثال دیتے ہو جب آپ کہتے ہو میں عاشق رسول ہوں تو یہ معاملہ نجی نہیں رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اکثر لوگ کس چیز کی وجہ سے دوزک میں جائیں گے تو انہوں نے جواب دیا مو اور شرمگاہ کی وجہ سے مو سے بری باتیں نکالیں گے اور شرمگاہ سے حرام کریں گے یہ بات تو پہلے سے واضح تھی کہ عمران خان کی زبان بے لگام ہے وہ جو مو میں آئے بول دیتے ہیں خاتون جج کو دھمکی دیتے ہیں پھر اس کے دفتر جاکہ معافی مانگتے ہیں 35 پنکچہ والی بات بھی ایسے ہی کہے دی بغیر کسی ثبوت کے اور بعد میں کہا سیاسی بیان ہے جس بندے کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا اس کو وزیرعالہ بھی لگا دیا صوبے کا جب منصور علی خان نے دورانے انٹرویو ان سے پوچھا ہے سوالے سے تو بولے کوئی اور بات کریں اگر ہم ایسا بیان دے کر یہ کرتے تو ہزاروں دلیلیں پیش کرتے کہ کیسے ہم پہلے گلت تھے اور اب صحیح لیکن عمران خان صاحب جو موہ میں آئے پہلے کہہ دیتے ہیں اور بعد میں شرم سے جھکنے کے بجائے مزید ڈھیٹ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی معقول وجہ یا بات بھی نہیں پیش کرتے جو مخالف ہو اسے ڈاکو چور می جعفر می صادق کہہ دیتے ہیں گرداری اور شرک کے فتوے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خواتین کو بھی اپنی زہریلی زبان کا نشانہ منایا اسی سال مئی کے مئینے میں بیس تاریخ کو انہوں نے ملتان جلسے میں یہ الفاظ کہہ میں چاہتا ہوں آپ ان کے ایک ایک لفظ کو گوھر سے سنیں اور پڑھیں بولیں اس مریم نواز نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دیان کرو تمہارا خاوندی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لیتی ہو تو موصوف کی زبان کے بارے میں اس کے بعد کچھ کہنا فضول ہے ان کی زبان بے لگام بھی اور بے حیاء بھی لیکن اب شرمگاہ کا معاملہ بھی آیا ہو گیا ہے لہذا جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کو کابو میں نہیں رکھ سکتا وہ کیا مدینہ کی ریاست بنائے گا یا ملک کو نجات دے گا پہلے تو اسے چاہئے کہ اپنی اصلاح کریں جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتے وہ بائیس کروڑ لوگوں کی کیا اصلاح کریں گے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے اپنے گفتگو اور مضمون کو اقتطام پذیر کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو شرم نہ کرے تو جو جی چاہے کر